بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج چار دسمبر اور ہفتہ کا دن ہے آج پھر ایک بار ہم پھر جو ہے بات کریں گے وہ سیال کورٹ میں ہونے والے اندھوناک واقعے کے حوالے سے اس کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے اس میں بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جو پہلے ہمارے سامنے نہیں آئی تھی جو پولیس ان انویسیگیشن کی فیکٹس کے او اوپر اس رپورٹس میں جو چیزیں ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرا پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی ہے اس میں کیا چیزیں ہیں اس میں بھی تھوڑی تفصیلات ہیں کیا کچھ ہوا اور موت کیسے ہوئی اس کے حوالے سے بھی کچھ شیئر کریں گے آپ کو پتا ہے یہ معاملہ جو ہے کل جب ہوا تھا تو اس کے بعد ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا میں نے اپنی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا بہت سارے دوسرے دوستوں نے اور میڈیا چینلز نے بھی یہی کہا تھ کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کے خلاف فرپور اس کو استعمال کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی آج وہی ہوا جتنے بھی انڈیا میڈیا نے تو ظاہر ہے ان کا تو یہ بنتا بھی ہے اور وہ ہمیشہ کرتے بھی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کو بدنام کیا جائے مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کو لے کر انڈیا نے تو کل سے ہی شروع کیا ہوا تھا لیکن آج میں نے جتنے بھی انٹرنیشنل نیوز پ ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جب خبر دیکھی تو بلکل وہی تھا اور پاکستان کے خلاف اس واقعے کو لے کر بہت زیادہ کچھ آج لکھا گیا ہے بہرحال کوشش کروں گا کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں اور ان اخبارات کو پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ جی کیا کچھ اس حوالے سے کہا گیا ہے پاکستان کے اس معاملے کو لے کر لیکن آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں ادھر تک کی رکھتا ہوں کہ جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے چیدہ چی رضم پاکستان اور وزیرالہ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ شروع ہوا تھا یہ فیکٹری کے اندر جو مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ایک سٹکر سے یہ معاملہ شروع ہوا ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مرکزی ملزمان سمیت وہ لوگ جنہوں نے یہ واقعہ شروع کیا تھا یا وہ لوگ جنہوں نے اشتعال دلایا تھا مزید اس واقعہ کو بڑھاوا دینے میں ان کے سمیت تقریباً ایک تک گرفتار کیے جا چکے ہیں سیال کورٹ میں ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جنہوں نے اس کا اشتعال دلایا تھا اور مزید تحقیقات بھی اس میں شروع کر دی گئی ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کو ملزمان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کی جارہی ہے اور فیکٹری منیجرز کی معاملت سے جو ہے وہ ان لوگوں کی شناخت کی گئی جن لوگوں نے اس معاملے کو شروع کیا تھا اچھا رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مار پیٹ کا واقعہ ہے یہ صبح گیارہ بجے شروع ہوا اور گیارہ بج کر پچیس منٹ پر پولیس کے تین اہلکار موقع پر پہنچے اور واقعے سے کچھ دیر قبل جو ہے ورکرز کو ڈسپلن توڑنے پر فارغ کیا گیا تھا منیجر کے سخت ڈسپلن اور کام لینے پر ورکرز پہلے سے غصے میں تھے غصہ تھا ان کو فارغ کیا گیا وہ سارا معاملہ شامل ہوا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چند غیر ملکیوں نے اس دن چند غیر ملکی کمپنیوں کے وفد نے اس دن اس فیکٹری یعنی راج کوئنڈسٹریز کا دورہ کرنا تھا منیجر نے ورکرز کو کہا کہ جی آپ مشینیں جو ہے ان کو اچھی طرح صاف کریں اور ہر مشین جو ہے وہ مجھے صاف نظر آنی چاہیے منیجر نے مشین پر لگے ہوئے سٹکرز جو ہے ہٹانے کا بھی کہا ان کو کیونکہ مشینوں کے اوپر مختلف جو مذہبی عبارات والے سٹکرز تھے وہ لگے ہوئے تھے کہا یہ جا رہا ہے اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فیکٹری ملازمین نے سٹکرز نہیں ہٹائے تو منیجر نے خود وہ سٹکر ایک سٹکر تھا جو ہٹا دیا بارحال اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ بادیو نظر میں ورکرز نے سٹکر کا بہانہ بنا کر تشدد کیا سٹکر پر مذہبی تحریر درد تھی اور حیران کن طور پر اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اس میں اس واقعے میں جو فیکٹری کے مالکان ہیں ان کا کردار بھی بڑا حیران کن رہا ہے کیونکہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا اس سے لے کر آج تک فیکٹری کے مالکان اور ان کی جو منیجمنٹ ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے اچھا رپورٹ کے مطابق جو ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی مذہبی تحریر تھی اب جو وزیر قانون پنجاب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک کی تحقیقات سے متعلق ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو بھیجوار دی گئی ہے اور زماندران کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی واقعہ کے مرحقات میں توہین مذہب کے ساتھ انتظامی پہلوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ لوگوں کو نکالا گیا تھا پہلے سے غصہ تھا ان کو نکالنے کی وجہ سے پھر یہ والا معاملہ ہو گیا تو وہ سارے معاملات جو وزیر قانون پنجاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا پوسٹ مارٹم رپورٹ اس پہ آتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ہیں جن کو کنفرم کیے بغیر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ آج میں نے ایک دو اور چیزیں اور کچھ ایک دو اور لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک اور بھی اس کا پہلو بتا رہے ہیں لیکن جب تک وہ کنفرم نہ اس پہ بات کرنا میرا خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا پوسٹ مارٹم رپورٹ جی یہ کہتی ہے کہ قتل ہونے والے سری لنکن شہری پرانتھا گمار کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس شہری جو جسم کا زیادہ تر حصہ ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ کے قریب کہہ رہے ہیں کہ وہ جھلس چکا تھا اور اس کو جلایا گیا تھا بقیدہ تو اس وجہ سے باڈی جو ہے وہ بالکل جل کے تقریبا ختم ہو چکی تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ لاش کا زیادہ تر حصہ جلا ہوا پایا گیا اب جو اس کا باقی جو صحیح حصہ تھا وہ صرف اور صرف پاؤنگوں کا نچلا حصہ جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی پندلیاں اور پاؤں جو ہیں وہ آگ سے محفوظ رکھے اور آگ لگنے سے بچ جانے والے جو حصے تھے کیونکہ جو آگ سے ختم ہو گیا ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا جو آگ سے بچ جانے والے حصے تھے حیران کن طور پر ان کی بھی جو ہڈیاں تھی پندلیوں کی اور پاؤں کی وہ ساری ٹوٹی ہوئی تھی اس نہ زیادہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا بارحال اس واقعے کو لے کر وزیراعظم پاکستان نے کل ٹوٹ کیا تھا اس سے پہلے میں ویڈیو کر چکا تھا سر لنکا کے وزیراعظم جو ہے ان کا بھی ٹوٹ آیا وزیراعظم پاکستان ان کے اقلاف سخت ایکشن خود اس چیز کو منیٹر کرنے اور جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو سزا دلوانے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اپنے عظم کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم ان کو بلکل نہیں چھوڑیں گے اور ملزمان جو ہیں ان کو قانون کے مطابق نے پٹ کر ان سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ساتھ ساتھ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سر لنکا کے وزیراعظم ہیں انہوں نے بھی ٹوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی فیملی کے ساتھ ہے فیملی کے دکھ میں شریک ہیں جو کچھ ہوا بہت اس پہ جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہے انہوں نے جو عظم کا اظہار کیا ہے جو انصاف دلوانے کی ایک جو ہے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وزیراعظم پاکستان اس بات کو پورا کریں گے بہرحال کل سے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر تمام پورے پاکستان کی طرف سے ہر مکتبہ فکر سے چاہے وہ علماء ہوں چاہے سہسددان ہوں جو بھی ہوں عام لوگ ہوں عام شہریوں جو یہ یوز کرتے ہیں وہ سری لنکن اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم دردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں ان سے سوری بھی کر رہے ہیں اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی کے لیے بھی خطرناک ملک نہیں ہے یہ ایک انڈویجیول واقعہ ہے اس کو لے کر جو ہے آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ پاکستان سیف پلیس نہیں ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنا امیج بنایا ہے ٹورزم کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے اوپر پچھلے کچھ حرصے میں اس کو خراب کیا جائے بہرحال یہ سارا معاملہ جو ہے چل رہا ہے اس کے اوپر مزید بھی تحقیقات ہو رہی ہیں مزید معاملات بھی آگئے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس واقعے سے جو ریلیٹڈ اور بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے آج کسی ویڈیو سے اتنی آنے والی کسی ویڈیو تکنیم اجازت ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کامی و ناصر اس کے خلاف ساسیاں کرنے والا حکومت سے نابوت کرے آمین سمو آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ